دھاکڑ خبر کے نظم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم ریس خان اتر پردیس کے متھورہ زلے میں جسے آپ دھرم نگری متھورہ بھی کہہ سکتے ہیں جسے آپ کرشن نگری متھورہ بھی کہہ سکتے ہیں وہاں شاہی عیدگاہ مسجد کے آس پاسستد مسلمانوں کی بسی کو عوید بتا کر پچھلے کئی دنوں سے بلڈوزر چلا کر وہاں بسے ہوئے گھروں کو توڑا جا رہا تھا اس بلڈوزر کے پہیے پر سپریم کورٹ نے ہتوڑا مار دیا ہے دس دنوں کے لیے روک لگا دی ہے ریلوے سے اور کیندر سرکار سے جواب طلب کر لیا ہے یعنی کہ اگلے ہفتے اب اس معاملے میں سنوائی ہوگی لیکن اتنی بڑی خبر سامنے آنے کے بعد جس طریقے کا ننگا نہ چھو بھونپو میڈیا اور اس کے دلائے چاٹوکار دنگائی پترکاروں نے ایک دھرم اسطل کی تصویریں دکھاتے ہوئے کیا ایک خاص کر ایک دھرم سے جڑے ہوئے دھرم اسطل کی تصویریں دکھا کر کیا اس سے کہیں طریقے کے سوال پیدا ہو رہے ہیں کہ ایک تو مسجد کے آس پاس بسی ہوئے گھروں کو توڑا جا رہا ہے اور دوسرے مسجد کا ذکر بھی نہیں کیا جا رہا ہے خبروں میں تو ایسا کیوں ہو رہا ہے اور یہ سب اس دور میں ہو رہا ہے جب ہم جانتے ہیں کہ دو ہزار بیس سے یعنی کہ پچھلے تین سالوں سے لگتار مسلسل کوشش کی جا رہی ہے شاہی عیدگاہ مسجد کو بھی بابری مسجد بنانے کی شاہی عیدگاہ مسجد کو بھی گیانواپی مسجد کی طرح سے بیوادت بنانے کی اس دور میں یہ سب جو گھٹ رہا ہے یہ سنیوگ ہے یا پریوگ ہے ہر پہلو سے آپ کو روبرو کرانے کی کوشش کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو کچھ الہاباد ہائی کوٹ کا چال چریت اور چہرہ بتا دیتے ہیں ورطمان اسثیتی کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بات سپریم کوٹ کی کر رہے ہو چال چریت اور چہرہ خبر کے شروعات میں الہاباد ہائی کوٹ کا بتا رہے ہو تو آپ خبر کو تھوڑا غور سے دیکھیں اور سنیں گے تو سب کچھ آپ کو پتا چل جائے گا جب سے چیپ جسٹس کے پت سے ریٹائر ہوئے ہیں گویند ماتھور ایک تو ان کو سپریم کوٹ نہیں جانے دیا مودی سرکار نے اور یہی سے ان کو ریٹائر کر دیا اس کے بعد سے ایک بھی فیصلہ الہاباد ہائی کوٹ سے ایسا نہیں آ رہا ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں انہوں نے کوئی بڑا فیصلہ دیا اور سرکار کے اول جلول فیصلوں پر روک لگانے کی کوشش کی ہے بلکہ یہاں بیٹھے ہوئے جسٹسائیبان عجیب وغریب فیصلے دے رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ بالی گو بلتکار ہو گیا ہے ارے یہ بلتکار بلتکار نہیں ہوتا ہے یعنی نہ بالی کا ہی بلتکار ہوتا ہے اور بالی کا جو بلتکار ہوتا ہے اسے یہ سنسکاری بلتکار شاید مانتے ہیں اور اس معاملے میں سپریم کوٹ سے بھی علاوہ دھائی کوٹ کو لتار پڑی ہے یہاں بیٹھے ہوئے جسٹسائیبان کہتے ہیں کہ گائیں جو ہے وہ ایک ماتا ہے اور اسے راشتی ماتا کا درچہ دیا جانا چاہیے جبکہ آروپی جو ہے زمانت لینے جاتا ہے اس پر کوئی بات نہیں کرتے ہیں تو عجیب وغری فیصلے دے رہے ہیں اس کے علاوہ ان کے کچھ فیصلوں پر اور نظر ڈالیجے جیسے سب سے پہلے ذکر کر لیتے ہیں ڈاکٹر کفیل خان کا ڈاکٹر کفیل خان پر نیسے لگا دیا ان کو جیل میں ڈال دیا اس پر سنوائی سالوں تک نہیں کی گئی تاریخیں ہی نہیں لگا رہا تھا ہائی کوٹ وہ پہنچ گئے سپریم کوٹ سپریم کوٹ نگاہ کچھ دنوں کے بھی تر سنوائی کو کمپلیٹ کرئے لیکن وہ اڈر کی کوپی علاوہ بعد ہائی کوٹ سے گائب ہو گئی اس کے بعد اس اڈر کی کوپی کو حاصل کرنے کے لیے ڈاکٹر کفیل خان کو مہینوں تک جد و جایت کرنے پڑی آخرکار ان کو زمانت مل گئی اس کے علاوہ آزم خان کا آپ ذکر کر سکتے ہیں اکٹوبر دوہزار بائیس میں ان کے ایک معاملے میں سنوائی پوری کر لی گئی زمانت نہیں دی گئی مارچ دوہزار تیس تک اس کے بعد وہ سپریم کوٹ پہنچے سپریم کوٹ نے لٹا لگائی تب جا کر ہائی کوٹ نے سنوائی کی اور ان کی زمانت کو خارج کر دیا بعد میں سپریم کوٹ سے انہیں زمانت ملی اور حال فیلال کا ایک معاملہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو گیان واپی مسجد سے جڑا ہوا ہے سپریم کوٹ نے چوبیس جولائی کو گیان واپی مسجد کے ایس آئی سروے پر روک لگا دی اور کہا کہ چھبیس جولائی کی شام تک عدالت اس پر فیصلہ کر کے بتائے علاوہ آئی کوٹ لیکن علاوہ آئی کوٹ نے سنوائی کی چھبیس تاریخ کی شام تک کو کہہ دیا کہ ہم تو فیصلہ تین اگست کو سنائیں گے اور تین اگست کو فیصلہ سناتے بھی کہہ دیا کہ ایس آئی کے سروے پر روک نہیں لگے گی ہم اس پر نہیں جا رہے ہیں کہ انہوں نے فیصلہ کیا دیا ہم تاریخوں کی بات کر رہے ہیں جب سپریم کوٹ کہہ رہا ہے کہ چھبیس تک فیصلہ سناو تو علاوہ آئی کوٹ تین اگست تک کیسے لے جا رہا ہے اور اس سے پہلے ایک انٹرویو دے دیتے ہیں ہم ترپردیس کے مکہ منتری آدھتین آتی ہوگی اور کہہ دیتے ہیں کہ گیان باپی کو مسجد کہنا غلط ہے وہاں اندر جو نشان مل رہے ہیں ترشول کے اور تمام چیزوں کے وہ اس کے مندیر ہونے کی گواہی دے رہے ہیں اور ویسا ہی فیصلہ علاوہ آئی کوٹ ساتھ آتا ہے تو اس کے علاوہ اور بھی لمبی فیریس ہے جس میں ہم علاوہ آئی کوٹ کا چالچریت اور چہرہ آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں لیکن اب خبریں دکھانا شروع کر رہا ہوں میں آپ کو تو علاوہ آئی کوٹ نے ایک سنوائی کیا ابھی کچھ دن پہلے اور کہا کہ شاہی ادگاہ مزی سے جڑے ہوئی جتنے بھی معاملے ہیں جو کوٹ میں چل رہے ہیں زلہ دارت میں چل رہے ہیں یا ریوینیو کوٹ میں چل رہے ہیں سیویل کوٹ میں چل رہے ہیں وہ سب کے سب علاوہ آئی کوٹ کی پاس ناس پر کر دی جائیں اس کے خلاف جو مزید انتظامیہ کمیٹی ہے وہ پہنچ گئے سپریم کوٹ اس نے کہا کہ دیکھیں علاوہ آئی کوٹ کیا کر رہا ہے ساری سنوائی یہی کرے گا اب ٹرائل کوٹ بھی یہی بن گیا گیا تو سپریم کوٹ کے جسٹس آہیبان ہیں دو انہوں نے علاوہ آئی کوٹ کے ریجسٹار سے جبان طلب کر لیا کہ بھائیہ بتاؤ تمہارے پاس کتنے کتنے معاملے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں اس کے علاوہ ابھی حال فلال میں کرزی سپریم کوٹ میں داکھل کی گئی ہے بھگوہ گینگ کے ذریعے سے کہا گیا ہے کہ جس طریقے سے گیانواپی مسجد کا اے ایس آئی سروے کرائے جا رہا ہے ویسے ہی شاہی عیدگاہ مسجد کا بھی سروے کرائے جائے اس کے علاوہ ایک اور عرضی سپریم کوٹ میں داکھل کی گئی ہے بھگوہ گینگ کے ذریعے اس میں کہا گیا ہے کہ ہم انیس سو چوتر کے فیصلے کو نہیں مانتے ہیں جو کرشن جن بھومی اور شاہی عیدگاہ مسجد کے بیچ ہوا تھا اور یہ تمام کی تمام پروپٹی تمام کی تمام زمین جو ہے شاہی عیدگاہ کی وہ مندر پکش کو دلوائی جائے یہ عرضی بھی داکھل کی گئی ہے تو یہ تمام طریقے کے بیواد جہاں ایک اور کھڑے کیے جا رہے ہیں وہی ترہ ترہ کے بیواد زمین کو لے کر بھی کھڑے کیے جا رہے ہیں خاص کر جہاں پر مسلمان بسے ہیں یا مسلمانوں کے دھرمستلوں سے جوڑا ہوا کوئی بھی معاملہ ہے یہ خبر آپ دیکھ سکتے ہیں باقی بیاری مندیریں وہاں پہ قبرستان ہیں قبرستان کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ اصل میں مندر کی زمین ہے لیکن تحصیل پر ساسنے جہاں پہ اسٹی ایم تحصیل دار نائب تحصیل دار کاننگو پٹواری اور جو امین پابین وہ سب بیٹھتے ہیں انہوں نے دھوکہ دڑی کر کے مندر کی زمین کو قبرستان کے نام پر چڑھا دیا اس پورے معاملے کو بھی ہائی کورٹ لے جائے گیا ہائی کورٹ میں اس کو لے کر بھی سنوائی چل رہی ہے یعنی جہاں جہاں بھی مسلمانوں کا جو جو نام ہے اس طریقے سے جو ہے ان کو پریشان کیا جا رہا ہے اور مسجد اور مندر کے بیچ جو بھی باد ہیں وہ تو چل ہی رہے ہیں تو ایسے میں ایک جگہ ہے جو شاہی ادگاہ مسجد اور کرشن جنب بھومی سے سٹی ہوئی ہے وہاں پر مسلموں کی اکبستی ہے وہاں بلڈوزر چلائے جارتا جس پر آج سپریم کورٹ نے روک لگا دی ہے اس کے بعد بھونپو میڈیا اور اس کے دلائے چھٹوکار دنگائی پترگاروں نے کس طرح خبر کو دکھایا ہے اس میں جو تصویریں دکھائی جاری ہیں ان کو تھوڑا غور سے دیکھیں ایک کے بعد ایک تین چینل کا حال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تین کو ہٹانے کی کاریوائی پر دس دنوں کے لیے روک لگا دی گئی ہے سپریم کورٹ نے اس بارے میں داری آجکہ پر سنوائی کرتے ہوئے دس دنوں کے لیے یتھا اسثتی بنائے رکھنے کا آدیش دیا ہے جہاں پر اتی کرمن ہٹانے پر دراصل روک لگا دی گئی ہے سپریم کورٹ دوارا یہ روک لگائی گئی ہے ریلوے کی زمین جس سے اتی کرمن ہٹانے پر روک لگائی گئی ہے سپریم کورٹ نے فیلال دس دنوں کے لیے یہ روک لگائی ہے ماملے پر اگلی جس سنوائی ہے انامکہ وہ دراصل ایک ہفتے کے بعد ہو نی ہے لیکن اس وقت کی بڑی خبر ماتھرا شرکرش جنگھومی سے جڑی ہوئی آ رہی ہے پتہ دے آپ کو شرکرش جنگھومی کے پاس بھلڈوزر کاروائی پر روک لگائی ہے سپریم کورٹ نے کاروائی پر دس دنوں کی روک لگائی ہے یہ اس وقت کی بڑی خبر ہے سپریم کورٹ نے کینڈر اور ریلوے کو نوٹس جاری کر جواب مانگا ہے دیکھ لیا آپ نے تمام جگہ خبروں میں بتایا جا رہا ہے کہ کرشن جنگھومی کے آسپاس بسے ہوئے گھاری آنے کے مسلمانوں کے جو گھر ہیں وہ کرشن جنگھومی کے آسپاس بسے ہوئے ہیں یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ کرشن جنگھومی کے آسپاس مسلمانوں نے اپنے عوید گھر بنا لیے ہیں جب ہم نے اس کی سٹڑی کرنے کی کوشش کی سرچ کیا تو پتا چلا کہ مطورہ کا ریلوے جنگشن ہے اور ریلوے جنگشن اب اپنے آپ کو اور بڑا کرنا چاہتا ہے تو اس کا کہنا ہے کہ بھگل میں جو یہ مسلمانوں کی بستی بسی ہوئی ہے یہ اصل میں ریلوے کی زمین پر بسی ہوئی ہے اس لیے اس نے توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دیا ڈیڑھ سو دو سو یہاں پہ گھر ہیں آدھے گھر توڑے جا چکے ہیں آج سپریم کورٹ میں اس کو لیے کہ سنوائی ہوئی تو مسلم پکش کے وکیل نے کہا کہ صاحب آپ کو کوئی آرڈر دینا پڑے گا ورنہ آپ کے سنوائی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب وہاں بلڈوزر ہی چل جائے گا سب کچھ ختم ہو جائے گا اس کے بعد آپ سنوائی کرتے ہیں کوئی مطلب نہیں بنتا تو ماملے کی گمبیرتا کو دیکھتے ہوئے یہاں چھپی خبروں میں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سپریم کورٹ نے دس دنوں تک بلڈوزر پر روک لگا دی اور کہا کہ سات دنوں کا ایک نوٹیس ہم جاری کر رہے ہیں کیندر سرکار کو پلس ریلوے ویباگ کو ریلوے منترالے کو یعنی کہ اشنوی ویشنو کو اور موڈیس سرکار کو دو نوٹیس جاری کیے گئے ہیں اور ان سے کہا گیا سات دنوں کے بیتر وہ اس پر جواب داخل کریں کہ پہلے سے وہ کہاں سوئے ہوئے تھے اتنی دنوں سے مکان بنے ہوئے تھے تب کیوں نہیں دکھائی دے رہا تھا یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس زمین کو لے کر ریلوے اور جو وہاں بسے ہوئے لوگ ہیں ان کے بیچ عدالت میں معاملہ چل رہا تھا اور اسی کے آرڈر کے بعد کہا جا رہا ہے کہ یہ بلوزر پرکریا شروع کی گئی ہے لیکن سوال پھر وہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کیا جا رہا ہے کہ مسجد کے آس پاس سے ان لوگوں کو ہٹائے جائے تو کیا ان لوگوں کو ہٹا کر شاہی عیدگاہ کو بابری مسجد کی طرح دن کے اجالے میں توڑ دیا جائے گا دوست کر دیا جائے گا یہ کیا اسی کی ساجد شچی جاری ہے یہ کیا سنیوگ ہے کہ ایک طرف مسجد کے مقدمے ترہ ترہ سے اٹھائے جا رہے ہیں دوسرے جہاں جہاں مسلمان بسے ہیں چاہے ان کی بستی ہے چاہے ان کا قبرستان ہے ان سب جگہوں کو مطہورہ جلے میں چنیت کر کے نئے نئے بکھیڑے عدالت تک لے جائے جا رہے ہیں اور بلوزر چلائے جار رہی ہیں یہ سنیوگ ہے یا پریوگ ہے تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیں آپ لوگ تیکھ کیجئے گا کمنٹس کے روپے آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکائب کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے یا اولستمدلے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فیلال ابھی مجھے دیں جا حضرت